جب وہ دوزخ میں جھونکے جائیں گے تو دور سے دوزخ کی گرج کی آواز سن رہے ہوں گے وہ جوش مار رہے ہیں اور وہ اتنے غصے میں ہوگی کہ قریب ہے کہ دوزخ تھٹ پڑے جب کبھی بھی کسی گروہ کو دالا جائے گا دوزخ میں تو دوزخ کا داروغہ پوچھے گا اوہی تمہیں کوئی پیغمبر نہیں آئے جو دراتا آج کے دن سے دوزخ تک پہنچ کیوں سور قاف میں تو یہاں تک آتا ہے نا کہ ہم دوزخ کو جب بھریں گے تو دوزخ کہیں گی یا اللہ اور خوراک دے مانے یعنی جس طرح ایک وحشی قسم کا آپ سمجھ لے ریچ ہو یا ایک بھوکا بھیڑیا ہو اس کے سامنے آپ بکری ڈالیں چھوٹی سی وہ کہے گا اور تو یہ وہ نقشہ اللہ نے کہہ جائے کہ دوزخ جو ہے وہ چنگھاڑ رہی ہوگی اور قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے یعنی وہ ظاہر ہے کہ دوزخ کی ذمہ داری ہے یہ کہ اللہ کے مجرموں کو پکڑنا ہے تو وہ اپنے غصہ بھی نکالے گی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو داخل کیا رہے گا دوزخ میں تو دوزخ کے داروغہ آپ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سننے والا نہیں آیا تھا یعنی کوئی پیغمبر قرآن پاک کی ڈاکٹرائن میں ٹوٹل گفتگو پیغمبروں کے گرد کھوٹی ہے یہ بزرگ بابے یہ تو ہم لوگوں نے بات میں بنا لیے اور وہ بھی بنائے کیا اپنے اپنے بنائے میں پیغمبر سنجھا ہے قرآن آپ جہاں سے بھی پڑھ کے دیکھیں دوزخ کا ذکر آئے گا تو ہم فرشتے کیا پوچھ رہے ہوں گے کوئی پیغمبر آیا تھا تمہارے پاس بابا جی نہیں پیغمبر پوری کا پورا دین پیغمبروں کے ساتھ چلتا ہے بابے تو ہر ملک کے اپنے ہر فرقے کے اپنے ہر علاقے کے اپنے اور ایک کا بابا دوسرے کا دجال یہ بھی ذہن میں رکھے تھا بابے سنجھ یہ ہوئی نہیں سکتے ایک کہتا ہے مجدد دین ملت دوسرے کہتا ہے مجدد دین بیدت ہے ایک کہتا ہے یہ حکیم الامت ہے دوسرے کہتا ہے یہ مریض الامت ہے اور دونوں طرف کروڑوں نہ ہو گئے کہنے والے تھوڑے نہیں ہیں قرآن کی ڈاکٹرائی میں پیغمبر ہے جب کبھی کسی قوم کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کا دروغہ پوچھے گا اور اس کا نام آیا ہے سیدنا مالک علیہ السلام پارا نمبر پچیس کے در کہ بھئی کوئی آیا ہے تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈاڑ سنانے والا پیغمبر تو آیا تھا فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا بَا نَزَّلَ اللَّهُ بِنْ شَيْئِدِ تو ہم نے اسے جھوٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اِنْ اَمْتُمْ اِلَّا فِي وَلَا لِلْكَبِيرُ تم تو نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں ہم نے پیغمبروں سے ٹکر لے لی ایک تو ڈریک ٹکر ہے نا کہ ایک بندہ آپ پیغمبروں کے ہونے کا انکار کرنے اور ایک دوسری ٹکر ہے کہ آپ کو پیغمبر تو ماننا ہے لیکن آپ کی بات کوئی نہیں ماننی اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈریکلا دونوں ایک لیول کے جرم ہے اپنے انجام کے اعتباس ایک عملی کفر ہے ایک اعتقادی کفر ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ وَنَعْدِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِينَ اور وہ کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اپنی اکل استعمال کر لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے یہ یونورسل ٹروت ہے سر اس آیت کے اوپر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں کئی لیکچرز میں میں نے کروس ریفرنس کے طور پر اس آیت کو کوٹ کی ہے کہ دوست کی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اور اپنی اکل استعمال کی ہوتی آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے تو ویسے تو دوست کی ہوگا گلام ہے نا صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی اللہ نے اس کو یہی پہ کل کر دیا فَعَتَرَفُوا بِذَمْبِهِمْ انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اطراف کر لیا اللہ نے بھی مان لیا کہ یہ بات یہ سچی کر رہے ہیں ویسے تو ہو سکتا تھا نا کوئی شخص یہ کہتا کہ یہاں تو لوگ کہتے ہیں اکل دے جڑے نا عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہیں انجھ یہ امنا گالیاں قرآن بلکل اُلٹ بات کر رہے ہیں وہ اکل تو استعمال نہیں کرنی پھر وہ کبھی احمل کو قرآن کی آید سنائیں گے کوئی عدی سنائیں گے وہ کہنے گے جی وہ جناب بلے شاہ نے ناچکے مرشد بنائے کبھی کہہ دیں گے علم بس کری ہو یاد حالانکہ پیغمبروں کی وراست کیا ہے علم اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ کی خشیت خشیت اور معرفت اہل علم کو ہے نبی الاسلام نے قرآن میں جو دعا ہی ہے اللہ سے کیا مانگی ہے اللہ میرے عشق میں میرے وجدان میں میری بزرگی میں اضافہ کر دے ربی زدنی علمہ یہ علم کو نگیٹ کرنا علم کی توہین کرنا جو تصفوف کے ہاں پائی جاتی ہے بابوں کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہے اس کے پیچھے اصل میں انٹینشن یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ علم کی فیلڈ میں تو ہم بالکل ہی جلی ہیں تو اس کا الٹی میٹلی ہمارے پاس سلوشن یہ ہے کہ علموں بس کرنی ہو یاد ماتی مار دو جب علمی نہیں ہوگا تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی پچھ ہی کھو دو لیکن قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے علم علم قُل حَلْ يَسْتَبِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا الْحَلْبَاب نبی الاسلام فرما دو کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیت تو نہیں حاصل کرتے بغیر علم والے اکل استعمال کرنے والے قرآن کی ڈاکٹرائن الگ ہے اور ہمیں جو سب کانٹینٹ میں دین بگاڑ کے پیش کیا گیا وہ الگ قرآن تو کہتا ہے اکل استعمال کرنی ہے بات سننی ہے یہاں لوگیں کہتے ہیں دوسرے کی بات نہیں سننی آپ گمرا ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کافروں نے بھی یہی کیا تھا مَقَالَ الَّذِينَ كَافَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذِ الْقُرْآنِ کافر کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنن کرو وَالْغُوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اور جب قرآن کوئی پڑھ رہا ہونا شور مچا دیا کرو اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں کہ تم غالب آسکو اور آپ دیکھیں آج بھی اگر قرآن کے نام پہ کوئی سچائی کی دعوت اٹھتی ہے نا تو لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں انہوں سنننے نہیں آپ تو اس سے گزر رہے ہوتے ہیں اوہ 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 انجینئر نہیں سنننا اور انجینئر صاحب ایڈے پول لینا ہے وہ کہنے سارے انہوں سننو تو پھر سانوی زیادہ سننو پھر تو انہوں پتہ لگے گا فرق کی ہے جو ڈرپوں کہنا وہ یہی کہیں گے کسی کو آپ نے میرے علاوہ کسی کو نہیں سنننا اور جس کو اپنے سچائی کے اوپر اعتماد ہوگا وہ کہ کہ سر آپ ہمیں سنیں اس کے بعد باقیوں کو سنیں جتنا باقیوں کو سنیں گے نہ اتنا ہماری سچائی کے اوپر آپ کو یقین آ جائے گا کہ واقعی ساری کہانی ہے